اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ والدین کی دلوں میں اولاد کی محبت ڈالتا ہے انسانوں کے آپس کے تعلقات میں سب سے اہم اور قریبی تعلق والدین اور اولاد کا ہے اسی بناہ پر اولاد پر والدین کے حقوق بھی بہت زیادہ اہم ہے والدین کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ عزت و اعترام سے پیش آنا اولاد تو فرض ہے قرآن مجید میں بھی والدین کے ساتھ نیک سرور کرنے کی تحقید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے اور ماں باہ کے ساتھ بھلائی کرو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے حق کی بے حق تحقید کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی ناظری کو اللہ کی ناظری کرا دیا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ والدین کی اطاعت اور ان کی خوشی کا اعتمام کرنا اولاد کے ذمہ فرض ہے جو شخص والدین کی خدمت کر کے ان کی رضا حاصل نہ کر سکے وہ بد نصیب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سوار ہوا جس نے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو واپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے انہ جنت میں گیا شکریہ شکریہ شکریہ